تو اس کاروبار کے لیے آپ کو لمبے چوڑے پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹے سے پروجیکٹ کی ضرورت ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین دیکھیں ابھی بھی بوتر میں ایک پہنچ کا جوز باقی ہے لیکن ہماری بارہ پیکٹ تیار ہو لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے ناظرین آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں کون سا کاروبار کریں اور کون سا نہ کریں ناظرین اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی انویسٹ کر سکیں بڑی مشینری لگا سکیں بڑا پروجیکٹ لگا سکیں اگر آپ کے پاس صرف بیس ہزار روپے ہے تو آپ اپنے گھر سے بڑے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں اس کاروبار کو خوات تین بھی کر سکتے ہیں اتنا آسان ہے کہ بچے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں یہ خالی بوتلے ہیں تو آپ اس کاروبار کو آسانی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے بینہ کسی مشین کے آپ نے اس پروڈیکٹ کو تیار کرنا ہے ناظرین آپ تیار کیا کریں گے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین جو پروڈیکٹ میں تیار کروں گا اس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ بناتے بناتے اور بیجتے بیجتے تھک جاؤگے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی جو پروڈیکٹ ہم تیار کریں گے وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہے جو پروڈیکٹ بچوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ پوری کرنا مشکل ہوتا ہے ناظرین آئیے میں آپ کو پریٹیکلی ٹریننگ دیتا ہوں کہ آپ نے پروڈیکٹ کو کیسے تیار کرنا ہے جی ناظرین آج ہم آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے مہنگو شیب پاؤچ کیسے تیار ہوتا ہے تیار کرنا بلکل آسان ہے مہنگو جوز تیار کرنے کی ریسپی بھی ہم آپ کو بتا دیں گے وٹس اپ نمبر اس وقت سکرین کے نیچے چل رہا ہے اس پہ آپ کلک کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں بوتل کے اوپر آپ نے نوزل لگانی ہے نوزل کے اوپر آپ نے پاؤچ لگانا ہے پاؤچ لگانے کے بعد بیسے سے آپ نے تھوڑا ساتھ دبانا ہے تو آپ کا جو پاؤچ ہے وہ تیار ہو جائے گا تو ہم نے پاؤچ کو فیل کیا فیل کرنے کے بعد آپ نے سیلر کے نیچے رکھنا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا پاؤچ تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ نے پاؤچ کو تیار کر لینا ہے خواتین بچے بلکل آسانی سے اس کاروبار کو کر سکتے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جتنا بھی میٹریل ہے جوس تیار کرنے کا راو میٹریل یہ جو سیلر مشین ہے اس کے علاوہ پاؤچ ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے یہ دیکھیں ناظرین بلکل آسان ہے نوزل کے اوپر ہم نے پاؤچ کو لگا دیا ہے لگانے کے بعد آگے سے پکڑا پیچھے سے بوتل کو آپ نے تھوڑا ساتھ دبانا ہے فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے رکھنا ہے سیلر کے نیچے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا پاؤچ تیار ہو چکا ہے بہت زبردست پاؤچ ہے فل ٹائٹ ہے اور خوبصورت ہے اٹریکٹی ہے بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کاروبار کے لیے آپ کو آٹو فیلنگ مشین کی بھی ضرورت نہیں ہے اکثر دوست ہیں اس سے پہلے بھی میں نے مہنگو پاؤچ پر ویڈیو ڈالی ہیں لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ آٹو فیلنگ مشین کی ضرورت ہے جی وہ خریدنی پڑے گی بلکل بھی ایسا نہیں ہے آپ نے لیٹر لیٹر والی بوتنے لینی ہے دس لینے پندرہ لینے جتنی آپ نے پروبیکشن نکالنی ہے وہ لینے اس سے بلکل آسانی سے ایک گھنٹے میں آپ تیس سے چالیس درجن تیار کر سکتے ہیں جب سٹارٹنگ میں تھوڑی سے آپ کو پرابلم ہوگی جب آپ کا ہاتھ چل جائے گا نا تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی بہت ہی زبردست سیزن لگتا ہے یہ دیکھیں ناظرین زبردست پاؤچ تیار ہو گیا ہے بچے بہت شوق سے اس کو خریدتے ہیں ناظرین بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوز تیار کرنے کا طریقہ فارمولیشن رو میٹیریل بوتل ڈبل جیکٹ بوائلر یہ ساری چیزیں ہم تیار کر کے دیتے ہیں سکرین کے نیچے نمبر چل رہا ہے ڈسکرپشن میں نمبر مجود ہے کمنٹ باکس میں نمبر مجود ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ تمام تر رو میٹیریل خرید سکتے ہیں اور مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں ناظرین یہ جو ہم پوچ فیل کر رہے ہیں یہ دس والا ہے تو اینڈ پہ آپ کو بتائیں گے اس کی فیزبیلٹی کہ یہ کتنے میں تیار ہوتا ہے کتنے میں سیر ہوتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس اپ نمبر سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں دسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور کمنٹ باکس میں بھی مل جائے گا کیونکہ جتنی تفصیل سے مرضی ویڈیو بنا لیں پھر بھی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی سوال نہ چھوڑیں اگر سمجھ نہ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تمام تر رو میٹیریل بھی خرید سکتے ہیں یہ جو اوپر والی نوزل ہے یہ بھی ہم آپ کو دیں گے اور تمام تر رو میٹیریل بھی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے جوس بنانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو دیں گے کیونکہ یہ جو پونچ میں جوس فیل ہوتا ہے یہ تھوڑا سستی کوالٹی کا ہوتا ہے کیونکہ کوشش کو ابھی مائنج کرنا ہوتا ہے تو اس لیے سستی کوالٹی کا جوس جو ہے نا وہ تیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ناظرین یہ ایک لیٹر سے بارہ پونچ آرام سے تیار ہو جاتے ہیں اس پونچ میں تقریباً ستر سے اسی ایمل گیوز ڈالتا ہے تو ایک لیٹر سے بارہ پونچ آرام سے تیار ہو جاتے ہیں موسیقی دیکھیں ابھی بھی بوتل میں ایک پونچ کا جوس باقی ہے لیکن ہمارے بارہ پیکٹ تیار ہو چکے ہیں ابھی اس کی پیکنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے پیکنگ کیسے کرنی ہے دو چار چھے آٹھ دس اور دو بارہ یہ ہمارے بارہ پیچ تیار ہو گئے ہیں ایک لیٹر سے پھر بھی ایک پونچ کا ابھی میٹیریل باقی ہے تو اب ہم بارہ پیچ کا پونچ بنا رہے ہیں یہ جو جس میں آپ نے پونچ بنانا ہے نا یہ آپ کو بارہ بھائے چودہ کا پونچ چاہیے ہوگا لفافہ چاہیے ہوگا یہ تقریبا 860-800 روپے کیجی آرام سے مل جاتا ہے اس میں آپ بارہ پیچ کی پیکنگ آرام سے کر سکتے ہیں اپنے بارہ پونچ اس میں ڈالنے ہیں ڈالنے کے بعد سیلر کے آپ نے نیچے رکھنا ہے اوپر سے کرنا ہے پریس جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا بارہ پونچ کا پیکٹ تیار ہو گیا ہے جی ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس کی فیزبیلٹی کی یہ کتنے میں تیار ہوا ہے کتنے میں آپ نے سیل کرنا ہے یہ جو ایک مہنگو شیف پونچ ہے جو ایک پیس ہے نا یہ دس روپے میں ریٹیل پرائز ہے دس روپے میں دکان دار اس کو سیل کرے گا آپ کا تیار ہوا ہے چار روپے میں بارہ پیس جو ہیں وہ اٹھالیس روپے میں آپ کے اٹھالیس سے پچاس روپے میں آپ کے تیار ہوں گے اس میں آپ نے پونچ بھی لگانا ہے اوپر جو لفافہ لگایا بجلی کا خرچہ مزدوری اگر آپ کو کوئی بندہ رکھتے ہیں پونچ فیل کرنے کے لیے اس کا خرچہ وغیرہ سب ڈال کے آپ کو اٹھالیس سے پچاس روپے میں ایک بارہ پیس کا پیکٹ تیار ہوتا ہے جو کہ بیکے گا ٹوٹل جس کی سیل ہے ایک سو بیس روپے ایک پیس دس روپے میں بیکے گا تو آپ نے سیل کتنے میں کرنا ہے؟ اگر آپ ہول سیلر کو دے رہے ہیں سیل مین کو دے رہے ہیں تو آپ ستر سے پچتر روپے میں دے سکتے ہیں اگر آپ خود سیل کرتے ہیں آپ نبے سو روپے میں سیل کر سکتے ہیں نظرین پچاس روپے میں تیار ہوا ہے اگر آپ نبے روپے میں اس پیکٹ کو دیتے ہیں تو آپ کو چالیس روپے پروفٹ ہوگا اگر آپ سو روپے میں سیل کرتے ہیں تو آپ کو پچاس روپے پروفٹ ہوگا جو کہ ففٹی پرسنٹ ہے تو اس کاروبار کے لیے آپ کو لمبے چوڑے پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹے سے پروجیکٹ کی ضرورت ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوتل کی ضرورت ہے آپ کو کوئی آٹو فیلنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے اسی کام کو آپ اس بوتل کے ساتھ کر سکتے ہیں جو ہر گھر میں مجود ہے تو نظرین اس کے علاوہ آپ اگر بڑا پروجیکٹ لگانا چاہتے ہیں اڈائی سو ایمل پانچ سو ایمل لیٹر کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رو میٹریل ہم پروائیڈ کرتے ہیں ڈبل جیکٹ بوائلر کی ضرورت ہے آٹو فیلنگ مشین کی ضرورت ہے بوتل کی ضرورت ہے جوس بنانے کا رو میٹریل کی ضرورت ہے وہ سارا رو میٹریل ہم سے خرید سکتے ہیں نمبر سکرین پہ مجود ہے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں بھی پین کر دوں گا اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ یہ تمام تار رو میٹریل خرید سکتے ہیں نظرین یہ جو آپ نے پاؤنچ کے لیے جوس تیار کرنا ہے اس کی ریسپی الگ ہے یہ لو پرائیز میں تیار کیا گیا ہے کیونکہ کوسٹ کو مائنچ کرنے کے لیے یہ لو پرائیز میں تیار ہوتا ہے اس کی ریسپی الگ ہے جب آپ رو میٹریل خریدیں گے تو پھر ہم آپ کو ساری فارمولیشن کاروبار کرنے کا طریقہ سیل کرنے کا طریقہ ٹوٹلی طریقہ کار ٹوٹلی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو نظرین اس کاروبار کو آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں پارٹ ٹائم بھی کر سکتے ہیں فول ٹائم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کاروبار کو گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی فیملی ہے بچے بہن بھائی ہیں وہ آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے آپ کے پاس جو پری ٹائم ہے وہ آپ مارکٹنگ کریں اس کے علاوہ اگر آپ مارکٹنگ نہیں کر سکتے آل رڈیو سیلز میں جا رہے ہیں گلی کوچوں میں جا کے گولی ٹوفی بسکٹ وغیرہ سیل کرتے ہیں آپ ان کو بھی دے کے اپنی پروڈیکٹ سیل کر سکتے ہیں نظرین یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے